فاتحہ کیا ہے؟ نظر ہے؟ توفہ ہے؟ چل جاؤ گورننس کے اتر بارے منیسٹر کہے گا کہ بہتو پڑا بگمان شاہد میں آیا ہے ایک نمبر کا حرامی ہے رکھتا یہ توفہ تو لائے ہم اگر پیٹ پیچھے رکھا ہوا ہے کہاں توفہ تیرا؟ گئی جہاں بھرے نکال بھارتا تو یہ توفہ رکھتو یہ فاتحہ میں سکاتے سامنے رکھیں کیوں کرتے ہیں اگر ہم تم کو اولیاء کی کیا دلیل دیں گے کیا خاجہ پیا اپنے پیر کے حسن نہیں کرتے تھے؟ وہ سید آل رسول تھے ان کا انیس سال کا مجیدہ اپنے پیر کی خدمت میں تھا ایک منت کے خزانے لے کر چلے کتنے ایک دو چلے کے دو ہی دن میں ان کو بلا لیا کہ تمہارا چلہ اتنا ہندہ ہے کہ تم آج تک دیکھ رہے ہیں کہ لے ہاں ہندہ قدم تکر گئے سج فرما ہے حرور کہ اے اسے مولانا نظر آ رہا حاصل لوگ پیر کو خود دیکھ رہے تھے تو پیر کی صورت میں سب راز کھڑتا جاتا تھا اے تو شرع دیکھایا تین دفعہ کلواللہ پڑھا تین دفعہ کلواللہ تن کو آ رہے آ جائے گا وہ کلواللہ پڑھنے سے سنجیو شہاب الدین کلواللہ پڑھے تین بار مولوی سیدن کو دھوکہ کھا گیا مولوی ہیجابات میں پردیں پڑھیں ان پر کافی پردہ پڑھا تین دفعہ کلواللہ پڑھا تو نیچے کی زمین ایک پہ کھلی دوسری کھلی تسری کھلی ساتھ میں کھلی اور کیا دیکھ رہے ہیں مہین یا مہین دن کیا دیکھ رہے ہو کہ حضور ساتھ بھی سہے دیکھ رہا ہوں کہہ تم تہہ تشرا دیکھ رہے ہیں کتابوں میں لکھ دیا مولواللہ پڑھا یا معنی کا ترزمہ کھول کے سکھا دیا مولواللہ پڑھا نبی کہ اللہ صرف ایک ہے کوئی دوسرا ایس کا نہیں ساتھ ترزمہ کیا کرو ستر معنی ہیں سیجے معنی کہ نقشد کرتے تھے ہزاروں خداوں بنا گیا تھا کتنے بودگری ہو رہی تھی دوتوں کی پجا ہوتی تھی اب کسی آگ کو کسی کسی کو کسی کو پجا کرتے تھے لہذا سب سے انکار کرتے اللہ کو یہ بتایا گیا یہ تو وہ ظاہر مانی باطن معنی تم جو سب بیٹھے ہو تم بتلا دو کہ تم میں کیا کیا چیزیں ہیں جسے تم زندہ ہو روح ہے منتاب اور نور ہے کانت ہے دوڑیاں چل لئی ہیں کونسے چیزیں جس کے پاس سے چل دیتی ہیں مر جاتی چیزیں مرزا پھو دو مٹی ہو گئی اس میں روح تو اللہ میں اقبال کہتے ہیں اگر نہ ہو تجھے اُلدھن تو کھول کر میں کہہ دوں آپ اندر آ جائیے اور چڑھائیں بھی انقظامات کریں اسلام کیجئے اگر نہ ہو تجھے اُلدھن تو کھول کر میں کہہ دوں وجودِ حضرت انسان نہ روح ہے نہ بدن لیجئے بات میں روح کو بھی انگر کرو حقیقت تو ترکی دنیا تو کری رہتے ہیں اب ترک دو گواہ بھی کر دو اُبا کس تو یعنی جنت کی تباگاری چھوڑ دیجئے جہنم کا خواب ہٹا دیجئے تو کہاں رہی نماز دو ہی چیز کی دن پور ہیں بیوی راویہ بسری آدویہ رحمت اللہ علیہ ایک ہاتھ میں پانی لے لی یہ وہ شخصیت ہیں کہ حضور کے زمانہ کے چند یعنی سال بعد ہی ان کی پیدائیت ہو جاتا واقعہ کربلا کے پاس ایک اڈیف شخصیت کو اللہ پیدا کر کے مردوں کو ہلانے کے لئے بھیجا تھا کہ ایک عورت میں ایسی فقیری بھر دیں گے کہ اچھے اچھے مرد فقیر اولیاء آکے ان کی خدمت میں بیٹھیں گے اصد کی نصیحتوں کا باعث بنیں وہیں عربیہ بسریہ دوئیہ بسرا کی نہنے حالی آجا اندر پیٹن یہ وہاں جگہ ملے ایک ہاں پہ پانی لیں پانی کا کعبہ ایک ہاں پہ آگ آج بی بی فقیرہ صاحبہ مستانی کہاں چلیں تجاریوں دیکھ لیا دمانا کو دیکھ لیا دنیا والوں کو یہ لوگ کیسی عبادت کر رہے ہیں تبلیغی سنا جائیں گے نماز سے مزید عباد ہیں مگر دل ان کا نماز ہی نہیں نماز تو پڑھ رہے ہیں روح والی نماز نہیں پڑھتے نماز پڑھ رہے ہیں محبت رسول کی بینا پڑھ رہے ہیں عاشقی نہیں ان کے پاؤں کا تخم درہ سے چھولو تو ان کے نماز نے ٹھے ہو جائے گی کہاں نماز کر لیں وہاں تو پاؤں سے تیم نکال گیا وہ نماز سکھا گیا